افغانستان میں ٹی ٹی پی اور جماعت الہرار جیسے گروپس موجود ہیں خطے کے خطرات پر پاکستان کو پہلے ہی سخت تشویش ہے بریک سلامیے پر دفتر خارجہ کا رد عمل ترجمان نفی زکریہ کہتے ہیں آدم برداشت کے نظریات کا فروغ بائی سے تشویش ہے ٹرمپ کے بیان پر عوام کو درنے کی ضرورت نہیں بیان کے بعد غیر ضروری گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں پاکستان کا دفاع مضبوط ہے وزیر دفاع کی قومی اسمبلی کی دفاعی کمیٹی اجلاس میں گفتگو کہا سیاسی راہما جذباتی بیانبازی سے گریس کریں اپوزیشن لیڈر خوشید شاہ نے ملکی خارجہ پالیسی کو ناکام قرار دے دیا کہتے ہیں پاکستان کو دہشتگردی کا سامنا رہا اور ہمیں ہی دہشتگرد بھی قرار دیا جا رہا ہے قائد اس بے اختلاف نے نواز شریف کو عدالتی فیصلہ ماننے کا مشورہ بھی دے دیا موجودہ چیلنجز کے خلاف پالیسی پر سوچ بیچار کے لیے اسلام آباد میں پاکستانی سفیروں کی تین روزہ کانفرنس دہشتگردی کے خلاف عالمی برادری پاکستانی قربانیہ تسلیم کرے ملکی مفاد کا تحفظ یقینی بنائیں گے وزیر خارجہ خاجہ عاصف کا کانفرنس سے خطاب میانمار میں مسلمانوں کی نسل کشی پر او آئی سی کی خاموشی سمجھ سے باہر ہے وزارت خارجہ کو بھی واضح موقف اپنانا شاہی ہے شاہ محمود قریشی کی گفتگو وزیرالہ پنجاب کہتے ہیں عالمی برادری دباؤ ڈال کر قتل عام رکوائے سراج الحق کا اسلامی ممالک سے میانمار کے سفیروں کو ملک بدل کرنے کا مطالبہ روہنگیہ مسلمانوں پر ظلم نامنظور ملک کے مختلف شہروں میں مظلوموں سے اظہار ایک جہتی کے لیے رہ لیا سینٹ میں تحریک الٹباغ قومی پنجاب سندھ اور کیپی اسیمبلیوں میں قرار داد جمع آنگ سانسوچی سے نوبیل انام واپس لینے کی آن لائن پیٹیشن پر تین لاکھ سے زائد افراد نے دستخط کر دی دہشتگرد تنظیم انصار الشریعہ کے خلاف سیکیروٹی فورسز کا کریک ڈاؤن کراچی میں مفروض دہشتگرد عبدالکرین کے گھر سے درجن بھر لیپ ٹاپ ٹیبلٹ اور بیس سے زائد یو ایس بی ڈائیوز ورام دہشتگردی میں عالی تعلیم آفتہ افراد کے ملوث ہونے پر کراچی یونیورسٹی کے طلبہ کے ریکارڈ کی تصدیق پولیس سے کرانے کی تجبیز اگیڈ میں کاؤنسل کی منظوری پر عمل درامت ہوگا این ایڈی یونیورسٹی میں سیکیروٹی اور سی سی ٹی وی کیمرو کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ خیبر جنسی میں افغان سالت کے قریب پانی کے منصوبے پر کام کرنے والے سترہ پاکستانی مزدور اغوا مزدوروں کو اغوا کر کے افغانستان لے جائے گیا ایک مزدور جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیان الیکشن کمیشن کی ایس ایم ایس سرویس ایٹ تھری ڈبل زیرو میں بے ذاپتگیوں کا انکشاف سرویس کے عمدنی کا اقتہائی حصہ حکومتی خزانے میں جمع نہیں کرائے گیا آڈٹ ریپورٹ میں سارا کچھا چٹھا کھول دیا ملک میں بجلی کی پیداوار طلب سے زیادہ ہو گئی شارٹ فال ختم ہو گیا وزیر ملکت برائے پانیوں بجلی عابد شیر علی کا دعویٰ کہا بجلی کی طلب اٹھارہ ہزار سات سو تیرانوے میگا بوٹ ہے جبکہ پیداوار اٹھارہ ہزار آٹھ سو میگا بوٹ تک پہنچ گئے پاکستان کے دشمن جان لیں ان کا باروت ختم ہو جائے گا لیکن پاک فوج کے جوانوں کی اچھاتیاں کم نہیں ہوں گی آرمی چیف کا یوم دفاع کے موقع پر پیغام یوم شہدہ کی مرکزی تقریب کل جی ایچ کیو میں ہوگی پشاور میں فول ڈریس ریہرسل کوئٹا میں سامان حرب کی نمائش اور ورلی لیمنٹ کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کیلئے آئی سی سی کی سیکیورٹی ٹیم کا قضافی سٹیڈیم کا دورہ جنرل انکلوجر کے تمام آن لائن ٹکٹس فروغ ٹکٹس لاہور میں مخصوص شاپنگ مالز اور ریسٹورنٹس میں بھی دستیاب ہیں موسیقی